بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب مجھے بھابی پر شک ہوا اگلے روز جب بھابی کھیر کا دیکھ جا اپنے کمرے میں لے گئی تو میں نے دروازے کے سراخ سے کمرے میں جھانکا بکر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ بھابی تو وہاں اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ تو میں بھائی اور بھابی کے ساتھ رہتی تھی میرے واردین بھائی کی شادی کے ایک اجر سے بات فوت ہو گئے تھے بھائی نے بھابی سے کہہ دیا فیضہ اب تمہیں میری بہن کو بیٹی کی طرح پالنا ہے بھابی نے بھائی کی بات کا مان رکھا اور مجھے نہائیت ناز و نم سے پالا بھابی کی اپنی اولاد ہو گئی تب بھی انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا بلکہ ہر کام میں میرا مشورہ ضرور لیتی تھی کہتی تھی کہ تم میری بڑی بیٹی ہو تم سے مشورہ لے کر سکون رہتا ہے سب کچھ اچھا اچھا جا رہا تھا مگر اب نچانے بھابی کو کیا ہو گیا تھا وہ ہر روز سات کلو کھیر بنا لیتی اور مجھے ایک چمچ تک نہ دیتی اور اپنے کمرے میں لی جاتی حیرت تو مجھے تب ہوتی جب بھابی وہ دیکھ جا پانچ منٹ بعد ہی خالی کر کے لیے آتی میں حیرت زدہ ہوتی کیا آخر اتنی زیادہ کھیر وہ اتنی چلدی کیسے کھا لیتی ہیں اب تو بھابی کا یہ معمول بن چکا تھا میرا بھی کھیر کھانے کو بہت دل چاہتا ایک دن بھابی کھیر بنا کر اپنے کمرے میں لی جا رہی تھی تو میں بولی بھابی تھوڑی سی کھیر مجھے بھی چکا دیں بھابی چند منٹ تو میری طرف دیکھتی رہی اور پھر جیسے ہی انہوں نے کھیر کی طرف دیکھا تو بڑی خوفزدہ ہو گئی انہوں نے چاند بوچ کر وہ دیکھ چند نیچے گر آ دیا اور بولی لبنا یہ تو غلطی سے نیچے گر گیا لیکن وعدہ کرتی ہوں کل جب کھیر بناؤں گی تو تمہیں ضرور کھلاؤں گی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے اسی لیے میں نے بھابی کا راز جاننے کی ٹھان لی اگلے روز جب بھابی کھیر کا دیکھ جا کمرے میں لے گئی تو میں دبے قدموں سے ان کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی میں نے دروازے کے سراخ سے کمرے میں جھاکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ بھابی وہاں اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ بیس بچے بیٹھے تھے اور ان کے کمرے کا باہر کے جانب کھلنے والا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا میں جلدی سے اٹھی اور باہر سڑک پر نکل گئی میں بیرونی دروازے سے بھابی کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے احسان ہی خطا ہو گئے تھے میں بولی بھابی یہ سب کیا ہے بھابی بچوں کو گھیر کھلا چکی تھی اسی لئے انہیں رخصت کر کے میری جانب متوجہ ہوئی اور بولی فضا یہ محلے کی یتیم بچے ہیں ان کی ماں ہی ان کی کفالت کر رہی ہیں خود سوچو اس مہنگائی کے دور میں کوئی عورت اپنے بچوں کا پیٹ پالے گی یا پھر ان کی فرمائشیں پوری کرے گی اللہ نے مجھے رزق سے بھی نوازا ہے اور سہد سے بھی تو پھر میں ان کے کام کیوں نہ آؤں میں یہ نیکی سب سے چھپا کر کرنا چاہتی تھی ریاکاری سے بچنا چاہتی تھی میں نے تو اس نیکی کے مطالق تمہارے بھائی کو بھی نہیں بتایا تھا میں بڑی حیران تھی اور بولی بھابی اگر آپ یہ نیکی ہی کر رہی تھی تو کل جب میں نے آپ سے کھیر مانگی تو آپ نے دیکچہ کیوں اُلٹ دیا بھابی بولی لپنا جب میں تمہاری بات سن کر فارغ ہوئی تو میری نظر کھیر میں پڑے کاؤکروس پر پڑ گئی تھی اسی لیے میں نے دیکچہ ہی اُلٹ دیا میں بھابی کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی تھی میری بھابی سچ میں بہت اچھی تھی انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا اور اب دوسرے یتیم بچوں کا بھی خیال لکھنے لگی تھی اللہ نے انہیں اسی لیے بڑے بخت لگائے تھے اب میں بھی ہر روز کھیر بناتے ہوئے بھابی کی مدد کرتی ہوں شاید اللہ میری اس حقیر سنیکی سے خوش ہو کر مجھ پر رحم کر دے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ